اسلام علیکم باہر جانے والا سما ہے نہیں جے تو انہی شدید ہم آمان چال رہی ہیں تو سوچیا کہ چلو تانو اسی بھنڈو بے چی دکھا دینے ہیں سارا منظر دکھانا تے اسی ہے گئی ہے ساڑی اٹ ڈیوٹی ہے کہ اسی یوکے ویدر دے مطالق تانو دسنا میں کہی یوکے چکی کچھ چال رہی ہیں تو چلو جی اسی ہونا آ جانے ہیں چلنے ہیں اے میرا جی اے میرا مسکا نہیں تو ایتھے بے بیٹھ نہیں ہونی ہیں ایتھے ایک مسرانہ رکھیا ہویا ہے تو ایتھے اس طرح میں ٹیک لاؤں کے بیٹھ جانے ہیں ایتھوں سارا اے بوٹا جڑے ہیں میں نو نظر آندہ رہے دے تا دے مطال کیا سرہاں میں نو بوٹا بڑا چنگا لاغ دا ہے جو تے پتے نکل دینے او دو بھی چنگا لاغ داوے جدو اے سک داوے پھن دوبارہ تو پتے آنگے سارا بس اے برس آتی ہے اے جڑا بوٹا ایک بوٹا ہی نہیں ہے اے جڑا کا کھڑکی بھی چھو دیکھ دی رہنی ہے نو تے اس طرح کے کہنے تھوڑا جا آن جان والے بھی نظر آ جاندے نے تے بھئی ساڑا ساڑا زیادہ ٹائم میرا میں ایک اے سوفید اوپر ہی تھے کپڑا بچھا دیتا ہویا ہے کہ موٹی چادر تاکہ پھر بھی بیٹھنی آن کری پیر اوپر کرنے پیندے کری کچھ تے سوفا گندہ نہ ہو جائے تو یہاں پھر میرا اے مسکن جب ہی دیکھ لگو اے بچیاں سب نے کڑوڑیں بھی پینے ایتھے میری کچھ چیزیں پہیانے جنہی میں ضرورت دیا اے میں ایتھے بیٹھ کے میں نماز پاڑنی آن ایتھے بیٹھ کے نا اس طرح کبلہ روخے اس طرح پھر بیٹھ کے تو میں اے کبلہ روخے اس طرح میں تو پھر میں نماز سے تھپاڑ لینی آن ایتھے تسی دیکھو جی اے میرا فون دا کبر پی ہے جنہی فون میں ریکارڈنگ کار رہی ہے نا کبر اتار کے پھر سٹینڈ دو پر لاننے ہی اچھا اس وقت اے میرے ہیڈ فونز پہنے اے میرا اتنوں یوز کارنے ہی اے میرے تصویح پہیے انہوں میں بوقت ضرورت استعمال کارنے ہی اے کپی ہے عظیم کپی اے دیہ لو تو سی سعادت تو محروم نہ ہو جائی ہو کتے کبھی اے کپی ہے بچیاں نے بھی لیکہ شیکہ ماری ہیں بچیاں دی سی اصل چھے مصطفہ دی لیکن پھر میں وہ چلے گئے تو میں رکھ لی مصطفہ نے کارٹون سارے بنائے انہیں چیزیں تو یہ اے دیکھ لو کہ نہیں لیکن کچھ پیج ہے دیو چھالی ساننا تو میں رکھ لیا کہ ویڈیو جوڑندے پھر میرے کام آ جاندہ کہ میں فیتھے رکھ لینی آ تو میں نے یہاں درندہ اے نال پین اے جڑا جی ایک لپسٹیک ہے میری ڈڑی تھے پائی ہے اے میرا کاجلے رملانی آت اے میری تبت کولڈ کریم ہے ڈڑا بھی ساڑھے بچ پنٹو ساڑھا ساتھی ہے اے میری چیزیں ضرور دی ہیں اچھے پائیاں ہونے یا نہیں تو میں چھوکے پھر سمال کر لینی ہے اچھے میں چاہی دا کپلے آکے رکھنی ہے تو چلو جی دیکھا دے تاج سارا اے کمرہ جڑا بڑا کی کہن دے میرا زیادہ دن دا بیشتر حصہ یا تے کچن ویچ ہوندہ ہے میرے یا پھر اتھے میں بیٹھنی ہے اور اوہ دے ویچ مقصود صوفا میرا ہوئی ہے اوہ دے تے میں بیٹھی ہونی ہے اور بھار کڑی کی تو بھی نظر جڑی نہ دوڑاندی رہنی ہے پکانا تے آج کچھ ہے دیں یہ آٹا بھی میں کھڑ کے راکھ دیتا ہے اے دے ویچے کیمہ آلو انہیں دندہ پی آئے اے وے تے نال ہے گبی ہے تے نال تھوڑی دال ہے بچی ہوئی ہے اے میں کیوا بنایا سی اے میں تھوڑی دیر بعد پی آگے اس طرح میں ساریاں چیزیں فریچو کٹ کے رکھ دیتی گا لیکن میں تے سوچیا سی کہ آج اے جڑا کیمہ ہے نا کیمہ آلو والا پراتھا بنا لانگے اپڑے لی اور بچپن دی ایک حسین یاد اسی جڑی ہے نا اپڑے اوکار لانگے لیکن ابھی گرافی ہاؤس تو میسی جا گیا کہ بھی اسی موسم دی مناسبت دینا گرم گرم سموسے لے کے آ رہے ہیں گرم گرم پکوڑے تو تسی کھاؤ گے کاف پر ہی ہوئے گا نا لیڑا پکوڑے اور سموسے تو انکار کرے گا کہ اسی نہیں کھانے تو پھر اس کیا کہ ٹھیک ہے ہون اسی پکوڑے کھان لگیا تو سموسے کھان لگیا تو پھر سیڈا میں لگ دا ہے پراتھے والا سلسلہ جڑا رہی جاڑا ہے اسی پھر انہوں کل استعمال کرانگے گرم گرم لیکن میں انہوں نے ایک فرمائش کیتی سی کہ میں نے آلو والے سموسے چاہی دے میں نے چکن والے نہیں چاہی دے آلو والے لیے آکے دے نال جی آگے لے گرم گرم جڑے نا پکوڑے آگے دے اسی ہونے نو کھاں آگے اور موسم دارلو چھوٹھا ہوں گے کہ ایک ڈاکٹر سیڈا جنہیں پیچھے دن آج کیا سی بھی پکوڑے ہیں سموسے نہ کھاؤ فلان نہ کھاؤ لوگ آنے پھر بھئی ہوتے بڑے لتے لے ساں گے تو ہونا کونے سانو منہ کن والا پھر سموسے ہیں پکوڑے ہیں تو اسی کی کہنے دے اسی دے وہ لوگاں ڈاکٹر بدل دے نہیں ہونے آجے کہ کہنے سانو کو ایسا مشورہ دے لوگاں پکوڑے اور سموسے گرما گرم آگے نے تو ہونا سی بیٹھاں گے نال کراں گے سی گھال بات نال سی کھاؤں گے سموسا پکوڑا برسات کی خاص بات برسات میں ہم سے ملے تم و سجن تم سے ملے ہم برسات میں برسات میں ہم سے ملے تم و سجن تم سے ملے ہم برسات میں تو لوگی برسات بے ملے سن سجن تے اسی تو آگے نے نال کرما کرم سموسا پکوڑا تو اسی بیٹھ کے نال کراں گے گپ شا ترنال کھاوانگے سموسے لو جی سونیوں اسی آگئے ہیں بیٹھ گئے ہیں تیٹھے حضور اساڑا ویوٹیوب بیڑا ساج گیا ہوئے تی اسی گرمہ گرم سموسے پکوڑے تالوں دخواہ دخواہ کے کھاوانگے انہی سبدی یہ تھے کہ اے چیزاں پہ زالے بہت مزا دینی ہیں سبدی دے حوالے نہ برسات دے حوالے نہ سموسا پکوڑا اے دا بھی کوئی نیمل بدل نہیں جے زبردست تنیگن دا بہت دفعہ آجاندر چلکا اچھا جی اسی آجانے ہیں جلدینہ داڑی کومیٹ دی تیرا بسپن نایاب زمانے آج اسی پہنچڑا چھال مارکے اچھا جی اس ماں کہدے پہ نے اے ہائے ہائے بچپن دی یاد تازہ کروا دیتی باجی تھوڑا سالن دے دو کنی بے تکنفینا ہم سائیں کھولو کوئی بھی چیز اسی مانگ لینے سا کہ ہون پہ کسی کو مانگنا باعث سے شرم سمجھیا جاندہ ہے باعث سے حتک سمجھیا جاندہ ہے کہ لوگ اس طرح نہیں کہتے لیکن وہ زمانے انہی ساڑھی روایات اچھی ہیں سان کہ اسی ایک دوسرے کو چیز بلا جھجت مانگ لینے ہونے سا مانگ لینے ہونے ساڑے بندے مانا کردے ہیں پر اسی کہنے ہمیں کھولی گھال نہیں ہے اسی کے گھنے نے جڑا اپنیا چیزاں کائم رکھنی گا نہیں ایک دوسرے کو لینڈ دے انہوں نے شہر جن نے بیس کریٹ دے افسر لیں پر میں سانگوئے نہ اتنا لینہ دینا نہیں ہے اپنی روایات میں رکھا ہے چکر نہیں ہوندہ ہے انسان دے اپنے دے بچھ ہوندہ کوشش تے بندہ کردے ہیں کہ اسی لانگے لانگے رہیے بہتا دورنا سے نکل جائیے تو بہت چنگا کردی اس ماں تسی کے تسی اپنی روایات خیال کیتا ہویا بلا جھجک واقعی کوئی تے ہون ایسا ہوندہ ہے وہ نیاب زمانے ہیں دے انہیں خوبصورت کلنا سان کہ ذارے پہلے بھی انہیں ذکر آیا چکی ہے کہ بلا جھجک کار مرضی تو سی پانڈا لے کے چلے جاندے سو پانڈا بھی کرو لے کے جانا ہوں تفصیل ایسا خوبصورتی ہوں سی پانڈا بھی کرو لے جانا آتے جا کے بلا جھجک آسی دے بہت کار نہیں ہونے سا اس طرح پساندہ نہیں پکیا پھوپو دے کار چلنے آنیا تو تھی بے کے کھان آگیا پھوپو دے کونس سالن لے کے آجانا ایسا پھوپو دے بیٹی آنیا پھوپو دے کار مرضی پساندہ چیز نہیں پکیا آجان دی آسان کہ مامی جی سالن دے دھوکی پکا ہے اوہ پھو ایک دوسرے کو بلا جھجک مانگ لیندہ ہوندہ سی اور ایک دوسرے دے کار اس طرح کوئی بھی چیز بنائی بھی جاندی سی تو اوہ دوں بھی بڑے احتمام دنال پہ جاندی سی ہونتے خرد پیجن پہ جاندہ سلسلہ حلوی ہے گا بلا جھجک تسی کس کو جا کے کوئی بھی شے مانگ لیندہ ہوندہ سا کوئی سکھ جا مان لے ہوندہ سا اوہ جا کے مانگ لے نال ساڑے پڑے سیسن سکھ دے دبو کوئی اور شے چاہی دیئے لوگ بلا جھجک ایک دوسرے کو مانگ لے پیسے بھی ادھار مانگ لے جاندہ سی کے کوئی زیادہ لوگ آنی محدود آمدنی ہوندی سی لوگ کو انہیں وسائل نہیں ہوندی سا کہ پہلی تنخواہ مل رہی ہے کسی کو پیسے مک گئے لے کوئی مہمان آ رہی ہے ایسا ضروری خرچ آوے آس پڑھو اس تو پیسے لے لے جاندہ سا کہ پیسے لے لے جاندی ساں اس طرح پیسے بھی لے لے جاندی ساں کوئی سو پنجار روپیا ادھار بہت زیادہ کسی کو بھی نہیں ہوندی ساں کہ بہت لکھان روپیا بینکاں چکے آوے لوگ ہر کوئی ذرا پڑی جنی ہوندی ساں آمدل اسی ساپنا لوگاں دے خراجات ہوندی ساں لوگاں نے اپنے خواہشانوں بے لگام نہیں کیتا ہویا سی کہ بھئی اے جیز لینیت اے کرنا ہے بہت سادھ سادھا طرز زندگی سی اور اپنی اسو عورتاں دی میں اس زمانے دی عورتاں دی تدھے انہی تعریف کارنیاں کہ وہ ساریاں عورتاں شامل نے کہ جنیاں اپنے بندیاں دی آمدل نے ساپ دے نال اپنا خرچہ بنا دیا تھا بے جائے ڈمانڈز نہیں کر دیا اپنے بندیاں ساتھ دے دیا اپنے بچیاں نو بھی سمجھان دیا دربیت اسی چیز زیادہ نام ہے نا کہ بچیاں نو بھی سمجھانا کہ اے چیزیں انہیں دیئے ساڑی ہے گنجائش ہے اس طرح میں بڑی سلیک کے دن لے کے کارنو چال دیا سا نوچ مہمانداری بھی ہوندی سی بیماری ٹھماری بھی ہوندی سی او دے بیچے کچھ ہوندہ سی لیکن عورتہ اپڑی کفائی شواری اپڑی او دے بڑا اچھا گزارہ ہو جاندہ سی بہت کٹ کتے مانگنا بھی پیا گیا چلو ایک دو دن لے کسی کو دو دن بچے نے تنخان ایک دن بچیاں کو ایسا ضروری کام آگیا تو چلو کسی کو لے لو تنخان دے فوراں چکا دیتا جاندہ سی کہ لو بھی پھڑو شکریہ کہ تسی ایسا اوکھے ملے ساڑے کام آئے اس طرح لہن دیندہ سلسلہ چاہدہ رہن دا سی ایک دوسرے کو لوگ بلا ججگ ساڑے ابو تے اللہ جنا تصیب کرے کارویچنہ لے آکے راہ دیندہ سا گولیاں سیر پیڑ دیاں تے کہ اندھے نے کوئی پیڑ چا درد دی اس طرح موقت تے ٹیبلٹ لے آکے کنک ڈبا سی انہاں رکھیا ہوندہ سی او مالج کسی نے بھی ضرورت پین دی سی ملے سی نا او پھر آکے گولی بھی ساڑے کرو لے جاندہ سی کہ بھئی لے کی آو او پھر ابو نلی آکے کسی ڈاکٹر کوئی نہیں ہوندہ سی دن دے ٹائم کوئی ڈاکٹر نہیں ملدہ سی رات رو نہیں ہوندہ سی ایک ڈاکٹر لیکن وہ خاصا دور سی پیدل چال کے جانا پہندا سی رات دے ٹائم لیکن دن دے کوئی ڈاکٹر ہوندہ ہی نہیں سی جیو پائے مرو او پیٹ سے درد دے ٹائم تیل دی مالش کر لن دی بچے در ٹائم میٹ ٹائچ درد پیہ ہوندہ امین کڑا آجاو تیل دی شیشی لے تن مال دینے اس طرح تی زمان نہیں سی گولیاں میں ابو نے لیا کہ سیر پیٹ دیاں اور کوئی ایک کہتا ہے جو بھی پیٹ وغیرہ خراب ہو جاندہ یا کوئی اس طرح دو چار گولیاں ضرور ہی لیا کہ رکھی ہون دیاں لیکن وہ بھی یہ سندہ سے کہ ابو نے سل سمجھایا انداسی تسیاہ انداسی کہ کوئی آ جاوے انہوں دے دیوں کسی سے سیرچ بہت پیڑ ہونی نا تو پھر وہ ساڑے کاردہ رخ کاردہ سی کہاں سے کہ ساڑے گولی دے تو بہت سیرچ بڑی پیڑ ہے تو بہت زیادہ ہو جاندی سی اس طرح لوگ جڑا نا بلا ججا کے دوسرے کو مانگ لے دیتا ہے انہیں زندگی دیاں سہولتا نہیں سن کہ جس طرح آج کل نہیں بہت شکریہ جی اس ماں کہ تسی کی ساڑے نال آئے تسی اپنی یادہ شیئر کیتی ہے ارہا نے بھی تن دل پہ جنے بہت شکریہ ارہا کہتا ہے ہیلو تو ہیلو دا جواب اسی کہہ دے نہیں ہیلو بھی کہ ہیلو بہت شکریہ ارہا دا ڈا تو شیئر کہتے پہ نے سسری اکال با جی سسری اکال شیئر کہ میں جڑا نا کافی نالوں چارج زیادہ پساندے میں جڑا نا کافی نالوں چارج زیادہ پساندے کافی پی لینی ہاں سم ٹائم انجوائی کر لینی ہے کافی نو بھی چارج ڈی ہے نا چارج سواد بڑا چنگا لائک دا تو انہوں نے چارج زیادہ پساند شیئر تسی بہت اچھا کی دا تسی اپنی یادہ شیر تسی اپنی پساند زیادہ تر لوگوں چاہی پساندے کافی پین مالے بہت بڑی تعداد ویڑا چاہ ہوا چاہ دا چاہ چاہی دیں آج کال جنے بہت سمچے چار کپتے ہوئی جاندے لیکن پاکستان پکی چاہ پیننے ہو بیدی بس ٹی بیک پاؤو پانی پاؤو بیدی چار دفائی ہو جاند موجود چھتینا چاہ پی لیے بہت شکریہ شیل کا پساندہ پتا چال گیا بس چاہ بڑا سوا دے چاہ بڑا سوا دے جی بلکو ٹھیک آگیا جی چاہ بڑا سوا دے چاہ پین چاندہ پینے والے کچھ ہونا چاہ دی اہمیت کی ہے نور کچن کہندے پہنے کہ ما شا اللہ بیوٹیفل شیرنگ کیا بہت شکریہ نور کچھ نہیں شکریہ شما کہندے پہنے کہ میں نے میلک والی میں پساند کرنے یا کافی چاہ پینے بھی کہ میں لاتے اور کیپچینو بھی جڑی ہے پی لے نہیں ہے پر بھی میں نے چاہ جڑی ہے نا اوہی بگ فیل نکلے نے چاہ دے اور انہوں نے چاہ نو پسان کیتا ہوئے کہ چاہ جڑیے چاہ یہ اس طرح کیپچینو اور لاتے بہت لوگ بہت ورائیٹی ہے کافی بیچ بھی تے کولڈ کافی ہے بہرحال اسی بچپندی جو میں کار میں یاد شیئر کیتی کہ اسی دو 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 بچ اپنی خور کے دے دیں دے اندازہ جو تو زیادہ سب دی ہم دی سی سارے ہیں تھوڑا تھوڑا اسی تیسٹ آدھی ہیں اسی کے کام دے نے اوہی پینیا ایک دفعہ کافی پہلو دی گال زندگی چاہ میرا خیل اسی کدھی میں جو برف تا ذکر کیتا نا زندہ برف پاری تا ذکر کیتا پر اسی کدھی برف پاری اسی دیکھی نہیں سی کدھی ساڑے محلے جو سادہ جا محلہ ساڑے گرمی والے لاکھیں ساڑے بار باری کتھ ہو نہیں سی کوئی کلنڈر آندا سی نا وہ دے تصویر دیکھنے ہونے سا تیس طرح بڑا آندا سی پھر کدھی اسی بچپنچ کتے کم منوازتے نہیں گے کتے نہیں گے آج کال دے بچے بڑے خوش نصیب نے ہولیڈیس تے جاندے نے لوگ کوم دے نے پھیر دے نے ساڑا زمانہ ایسا نہیں سی اسی دے بس اوہ کارچی رہنا ہے اوہ کوئیں کوئیں جو تو مینڈک کھڑا آندا کھو خود بے چھوندہ ہے سمجھے دنیا ہی آئے بھی اوہ کوئیں تو خود تو باہر نکلے گا پتا چالتا ہے دنیا اور بھی ہے اسی بھی ایک دو گریہاں جب پھر کہ اسی کیا ساڑی زندگی آئی ہے ساڑا محلات ساڑا یہ چیزاں لیکن پھر پتا چلیا کہ نہیں جی زندگی اور کچھ یہ دنیا بہت بڑی ہے اس طرح کہ اسی قدی مریدہ صرف ذکر سونیاں سے یا کدی فلم کوئی سین دیکھ لینے ہونے سے اسی قدی نہیں دیکھیا اسی بہت عرصے بعد میری شادی تو بہت عرصے بعد اسی ایک دفعہ گئے اور خاصے عرصے بعد وہ پہلی دفعہ مری گئے تو اسے دیکھیا انہی دعاں کارے سے کہ یا اللہ بھرپاری ہوئے ہیں دیکھ لئے گئے دن ہوئی سان ایک دو تھوڑی 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 اس طرح برف پہی ہوئی سی دو تین دن پہلوں کے تو ہوگئے تھے تھوڑی تھوڑی ٹکڑے برف تیسی فرس ٹائم وہ دیکھی سی تھی انہی حیران اسی اوڑا نال بھی تصویرہ کچھائی ہو جنہی تھوڑی 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 اس طرح برف سہی نا دیکھوڑ زندگی ویچ تاڑے کیسے ٹائم آن دے نے یہ کدھی پہنو میں سوچیا بھی نہیں سی یا سی کدھی ایسی جگہ تھی آجام آنگے جیسی برف باری کو پناہ مانگاں گے کہ اللہ تو برف باری جیڑی ایرا ختم کار دے ڈیسی زندگی ویچ بہت سارے پتا نہیں ہوندہ کڑے 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 آکے آ جانے ڈیسی جو تو مری گئے جو فرس ٹائم دیکھیا پہلی دفع کوئی ایسا علاقہ دیکھیا ڈیسی پتہ چلیا دنیا میں اس کو مڑ پھرندے بھی مقامات ہیں گئے ڈیسی ایک رہات ہو تھے رہے اور وہ تکروں جڑا جاندی یہ نام ڈیسی بیٹھن تو پہلو پتہ نہیں سی کہ کی ہوئے گا میں جو اسے بیٹھی میری چکاں پیٹ میرے نیچوں گہرائی دیکھا نا بس میں کہا میں آج بچڑا نہیں ہے زندہ میں آج بچڑا نہیں ہے میں کہا میں کس کی کرا جو اسی پوائنٹ جاکت رہے میں کہا میں ایتھوڑ کتا گاڑی دے لیا جب میں نہیں ہوتھو واپس جانا وہ گئی تو ادھت ہی واپس جانا پڑھنا گاڑی شاڑی کوئی نہیں ہے اوہ توبہ میں انہا میں مشکل لگیا سی او چیز اس وقت تک توبہ کی تھی مری وال آئے بھی نا اسی اس پاس سے نہیں آنا میں نہیں بیٹھا کیونکہ میں انہوں چاہی گہرائی انہا چیزوں تو بڑا ڈر لگ دا ہوئی اور بہت لوگ نے جیڑے بھائی سیلفیاں بنا دینے اس طرح کر دینے کنی کنی گہرائیاں میرے کو ایسی ویڈیوز بھی نہیں دیکھیا جاتا میں لگ دا میں مار جانگی اٹھے فوت ہو جانگی جیتے لوگ کار رہے ہم دے ہیں یا پہاناں چاڑ رہے ہم دے ہیں میں بڑا ڈر لگ دا ہوئی اپنی اپنی سوچیں بس ہے کافی تو ذکر آئے اوہ تھی اسی تو مری گئے نا دس دودھ والی کافی پیتی سی تو میں انہوں آجتہ کی آ لے بہت شکریہ جی تسی شما تسی آئے تس دسیا تسی بھی ساڑے ہو چاد شدائی نکلے ہو جہاں چاریار جہاں چاریار مل جائے وہاں برات ہے گلزار جہاں چاریار تو اسی سارے یار جڑے آ کے مل دے پہ ہو سارے چاد شکین شیل بھی تے شما بھی تے اسی بھی تے نسیمہ ڈار نے بڑی تریف کار دیتی ہے ساڑی تے چلو بھی بہت چنگا لگیا نسیمہ کہہ دے نے کہ بہت چنگی کوکنگ ہے تاڑی بہت شکریہ نسیمہ تاڑی محبتہ دا کہ تسی میری کوکنگ نو چنگا کہنے دے پہ ہو یقین ماننو خود بھی یقین نہیں آنا کہ میری کوکنگ چنگی ہے میری کوکنگ نو اچھی نہیں تو اسی ہی چنگی ہے میں تھا سادھی سادھی ہانڈی بکان نہیں ہیا میں شروع جب بنایا تو میرے ایک ٹرٹر فرینڈ ساں اللہ پاک انہوں نے جنت میں جگہ دوے پچھلے دنہ چھوٹ ہوئے میں نے یہ چانہ کی سپتہ چلیا وہ میں نے بڑا دے دے ہم دے ساں جن تو کوکنگ چینل بنایا تو كئی طفول بارا تکی کوکنگ چینل بنایا جنب کشنا کہوں گلہ تاں ڈبیٹ کے کار لے نہیں آتے چلو بھی ٹھیک ہے ایدھے بچی خوش ہو جانے ہیں پر ایسا بیدر آ جاندہ ہے اس طرح ہم بیدر رہنا ہوں ایدھے بچی تاڑا بڑا اداسی والا انصر بڑا زیادہ ہو جاندہ ہے شماعت اسی بھی شئید تصدیق کرو گے ناہیر کرنگے نصیمہ ڈار یہ بیدر ایسا ہوتا ہے ہم دیکھو ٹائی بجے نے پر ایسا لگ رہا ہے کہ مغرب ہون والی ہے اور بڑا اداسی اداسی کیفیت آ جاندی ہے تاڑے موڈ ویج بس رہی ہون اداس ہوئی ہے خوش ہوئی ہے اسی نایاب زمانے آلے کس سے سنانے ہی نہیں ہے بہت شکریہ جی لہبہ نے لکھیا ماشاءاللہ بہت شکریہ لہبہ تاڑا تے اگے کتا کومنٹ آرہی ہے بہر مہرو آسم مہرو آسم نے لکھیا ماشاءاللہ بہت شکریہ جی تاڑا تے ہر پریت بھی آگے میدان ویچے ہر پریت بھی کیا چاہے چنے دی دال چنے دی دال چنے دی دال چنے دی دال بہت شکریہ بہت شکریہ سواد ہون دینے بہت شنگی ہون دینے بہت شکریہ بہت شکریہ کیتی ہے اور پڑا بہی انہوں نے الفاظ بیان کرنا میرا وقت سے مشکل ہے جنہیں اچھے الفاظ سے ہر پریت کار دینے تو انہوں نے دال دیں حوالے نال اپنے اجڑے فوڈ نے انہوں نے تعریف کیتی ہے کہ ساڑے فوڈ ہیلڈی بھی نہیں اور بہت اچھے نے اور اس طرح انہوں نے کیا کہ تو اسی زمانے ہونو لے کے جڑا چل رہے انہوں نے بڑا حسین انہوں نے کیا تو شیرنگ کر دیو بڑا اثر نوں تھینکس کہنے دینے اور بہت زیادہ انجوائی کر دینے بہت شکریہ ہر پریت تیر یہ محبتہ دا چنے دی دال چھولیاں دی دال تو میرا خیال ہے یہ پنجابیاں دا کہ خاص ایک کھا جا جا جی میں تسیل لکھیا ہے ساڑے خاص کھا جاوے چھولیاں دی دال تو بہت ساڑا خاص ایک کھا جاوے بڑا فیوریٹ ساڑے ابو انہوں نے جدو یہاں سے پوچھ رہے ہونے سا ابو جی کی وقائی ہے ابو جی کہیں سا چھولیاں دی دال پکا لو انہوں نے کدھی کوئی دوسری لفظ نہیں کیا سی چھولیاں دی دال کھان دے کچھ بھی پکیاں ہوگے کاروز انہوں نے چنے دی دال کھانی انہوں نے زندگی دا کوئی بہترین عصہ لے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اون چلے دی دال کھان دے انہوں نے واسطے روزا کھاڑے بھی فریش یہ تازی پکی ہوئے انہوں نے واسطے کا جو مرضی پکی ہوئے بھی کچھ پکیاں ہوئے لیلن دینے تھوڑا بہت لیکن ان چنے دی دال انہوں نے لازمی چاہیتی ہوں دی ساڑے ور کے دو دن کھانے تیسے دن کھانے یا دو دن دیا چیز کھا لے یہ ہونڈ نہیں کھانی بھی ساڑا دل پر گیا تی اچھا شبیر سایم کہنے نکی ہوں دی اسی بھی پڑڈر کول کے کافی پیتی ہے جب کافی کالیجز پینی شروع کیتی میں تے بلیک کافی کافی شوک نال پینا ہاں پر کارج کوئی نہیں پینا آستر فرلا برانڈی تے شراب ہون دی شکر ساڑکا نے کوئی شاہ نہیں پلائی گئی تے انہوں نے کیا کہ اس طرح دی شبیر سایم ساہم سادے زمانے سا لوگ انہوں نے پتا نہیں ہوں دا سی دوائی دے سابنہ مانگا کے رکھی جاندی سی کیونکہ کوئی ملدہ نہیں سی علاج دے سابنہ ڈاکٹر نمونیاں جدو ہو جاندہ سی بڑے لوگوں نے مصیبت پہ جاندی سی تو پھر احتیاطاں کارج ساہم کی مرتا کیا نہ کرتا کیوں اس حساب دینا پتا نہیں کیوں نے انہوں نے اس خداس دیتا سی کیوں تھوڑی چی پلاہ دینا ہوں نمونیاں دا جڑھا رہا کرو اور یہ دیت اس دی کہ انہوں نے ہر پریپ نے بھی کیتی ہے برینڈی جڑی ہے ٹھانڈ واسطے نمونیاں واسطے بہترین ہندی ہے تو علاج دیتا ہرتے مطبع سمجھو ایک قسم دانہ نے کہتا ہندہ سی باقی ہے وہ واقعی ہے کہ غلطی چیزیں لیکن بہرحال علاج دیتا ہرتے جڑھانا ہونا اور رکھی ہندی سی اس طرح نہیں پلائی جاندی سی کوئی ٹونک دیتا ہرتے اسلام علیکم شبیر صاحب کہندے پینے کہ تسی ساٹھے نال پنجابی بول دیو پنجابی نو پرموٹ کر دیو پر اپنے بیٹے نال تے سارے نال تسی اردو بول دیو اے کہ بہت بڑا تضاد ہے اے نال بھی پنجابی بولیا کرو اردو ماری زبان نہیں پر ماں بولی نو لوگ پل دے جا رہے ہیں لکھ پنجابی بول پنجابی سر چکے ماننا تے بہت شکریہ شبیر حسین صاحب تسی انہ اچھا کومنٹ کیتا پنجابی حوالے دینا اور تسی بلکو ٹھیک لکھیا جو اسی بلکو ٹھیک لکھیا ہے گل کہ پنجابی سر چکے زبان اپنی زبان تے فخر ہونا چاہیے دیں ساری زبانہ اچھی ہیں میں دے ہر زبان میں کہنی ہے ساری زبانہ اچھی ہیں کیونکہ ہر علاقے دے سابنے ایک زبان ہے گی ہے دنیا جو مختلف زبانہ نے اور مختلف علاقے نے ساڑے اپنے ملک بچ کی نیا زبانہ نے اور صوبے اسی سابن پنجابی صوبہ سندھ صوبہ سندھ صوبہ سبانہ سرائی کی بیلٹ بھی آ جاتا بہت ساری زبانہ نے اممہ ساڑے کہن دے ہوں دے سان اللہ جنت رسیب کرے اممہ کہہ دے سان بارہ کو تو بات بولی بدل جان دی جو بارہ کو سپاسلہ لوگ تاہ کر دے سان تھوڑا جب بولی چھ فرق آ جان دا ہوں تا سی کوئی بھی بولی ہوں دی سی رہ اوچ کچھ الفاظ تھوڑے جب بدل جان دے ہوں دے سان بڑی آنے اس طرح سندھ دے سان پڑی آنے اسی پڑی آنے اسی پنجابی ہی بول دے رہے ساڑے ماں باپ ساڑا پنجابی بول دے سا اسی باہر نکلنے سا ساڑے اوڑ دو سپیکنگ گجراتی میں من سارے میکس رہنے سا بچے نے کسیر اوڑ دو بول رہی کسیر پنجابی لیکن زیادہ تر اوڑ دو ہی زیادہ اوڑ دو ہی بولی جان دی سی کیونکہ سبھ سندھ دو چیس طرح اوڑ دو بولن والے زیادہ نے تیب مطلب شہری علاقیاں اندرونے سندھ ہو گئے تیب سندھی زیادہ نے اس طرح پھر جدو میری شادی ہو گئی میں ہیدر آباد گئی جنا علاقیاں چاہی بھی رہی جت چاہی بھی رہی منجابی بہت کٹ سند زیادہ ساڑے سارا ایریا جڑا اوڑ دو سپیکنگ سندھ ساڑے بولے والے اوڑ پھر بچے آپس کھیل دے بچے کار دے سام اوڑ پھر بچے آپس اردو ہی بول دے سام ہی بتیری کوشش کرنے سام لیکن بچے باہر جڑا دوستانا گال کرنی محلے دارانا اسی بھی کرنے ہوں زبان میں چھ گال آس پڑوس محلہ اچھا سی ایک دوسرا ملنے سام لیکن میں نو بھی جڑا اوڑ پھر اردو ہی بولنے نی پیندی سام جس طوٹی پھٹی بھولنے نی بہت بہت بہارت نی لیکن بھولنے اب اردو ہی بچے اوڑ پھر اوڑ پھٹی بھولنے نی پیندی مہل سام لیکن علیہ دارہ اوڑ پھر اوڑ پھٹی بچے بچے کوئی لفظ نہیں بول دے بڑی مشکل نا یقین منوں میں انہوں نے کچھ لفظ سکھانے ہیں حالکہ ابھی نہیں کہ انہوں نے پیرنٹس انہوں نے انگلیس بول دے رافین ہوئی وہ زہرے بچے شروع تو لگ جاندے نا ٹیبلٹ دے کار کو انگلیس ہی سکھ جاندے انہوں نے مسئلہ انہوں نے کہ پاکستان کے سلکتے جان ایسے بچے تو انہوں نے کوئی گھنلی کیسے نہیں سمجھ نہیں لگتی میں بڑی کوشش کیتی ہے کہ انہوں نے سکھاندی رہنی ہے حالکہ میں آئے تو اسے اکثر دیکھا ہے گا ویڈیوز بیچ ہوئی ہے پھرانی ویڈیوز چھے بچے آنو بے مونڈیاں تو کی کرنا ہے کہ روٹی کھان لوں کی کرنا ہے میں نال نالوں نے سکھاندی رہنی ہے یوسف تھی یقین منوں کے ایک لفظ نہیں بہندا اسے کہنے ساتھ لکروں کو چپ انہوں نے ایک لفظ بھی دیاندہ سی بڑی کوشش تو بہت ہے یوسف تھوڑے تھوڑے جملے شکر لگیا کہ چلو کچھ گال سمجھ جاندے سالے کہ انہوں نے زبان تے بولن لگے نہیں چاڑ دی سی راپینوں میں پہلے بلکل نہیں آنے سی اور راپینوں میں کافی اچھی بولن آنکہ نہیں سکھنے چلو اردو ہی سائی کوئی زبان تے اس طرح ہوئے پھر مدرسے ویچ میں نے اردو پڑھائی جاندی بچے نے تو قرآن پاک دی جیسے تعلیمات دیندے رہے نا وہ تے اردو پڑھائی جاندی اردو لکھڑا میں سکھاندے نہیں تھے مدرسے ویچے اردو پڑھاندے بھی نے تو چلو کوئی زبان تے اسی ہے نا کپڑے چلو بول لیں تو اردو یہ کہندے نے بول دینے لیکن میں پھر بھی کوشش ہون دی کہ انہوں نے دنال نور فاطمہ نے پنجابی دے لفظ سکھانی ہاں اور میری کوشش ہون دی ہے کہ میں راپین عمی جدو کوئی پنجابی دے لفظ بولنی ہاں تو راپین پھر کہندہ ہوئی اب یہ کیا ہے تو میں نے کہا کہ اب یہ کیا ہے تو اسی ایک دفعہ ویڈیو چوی دیکھا نا میں یوسف نو کیا کہ یوسف پنجابی بول کے تے خادے بیٹا تھا تو انہوں نے تیرنا میں محنو تکیتی ہے تو وہ کہندہ لور دا پاوا اختر لاوا لووی اور نے پنجابی یہ بول دیتی تو میرا حاصل اس کے براہ ہو لگیا پھر میں کہا چلو انہوں نے تے لفظ سکھانا تیس طرح میں کہنی ہی انہوں نے سکھانی ہے کہ پنجابی چیز نو اے کہندے نے اے کہندے نے انہوں نے دستی رہنی ہے کین میں نے اے کیمرے تو ہٹ کے رہا میری بڑی کوشش ہون دی ہے کہ میں نے انہوں نے سکھانا تو پھر یوسف میں کہا کہ پنجابی بوئی کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہا دا میں نے نہیں پانا میں کہا کہا دا منڈا تو وہ کہا دا کڑی نو پھر کہا دا منڈی ہس 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 کے لئے کہ اس طرح میری کسی مزاق کوشش پوری ہون دی ہے کہ بچگانوں میں کچھ نہ کچھ جڑا نہ سکھانا دے کافی ہاتھ تک میں چھوئی ہیں کہ چلو اردو بولن ناگ گئے رہے چلو اردو ہی صحیح کہ اردو بولن ناگ گئے رہے ورنہ دے بالکل ہی پھر ہلیوی جڑا آپ سے بچے گال کر دینے پرینڈز آم دینے کر دینے پتہ نہیں کوئی آکے چیز منگڑ گئے انگلیش چی گال کر دینے حالکہ سارے کارچاسی بڑے انگلیش نہیں بولنے لیکن بچے جڑے نے کو بدا نہیں کہ مسیبتیں اپنی زمان بولو اپنی بولو لیکن وہ تو موت نہیں چاڑ دی کوشش جا رہی ہے بہرحال سکھ جانگے نور فاتحان میں کافی لفظ سکھائے پنجابی دے سمجھ پوری لیندے بچے اللہ دا شکر ہے میں سکھ پکار نہیں آدھو میری غلطہ مفہوم سمجھ لیندے میں کہ نہیں کہ ایک چیز کار لو اس طرح کار لو ساری سمجھ جاندے لیکن بولنے لگے انہوں نے ججا کو دیگے لیکن چلو آہستہ سا سکھ دے جانگے لیکن بچے نے اچھت ہور لینگویجز نہیں سکھ دے بچے اگو پھر اپنی زمان بھی سکھ لنگے بہر بڑی تفصیل نا تانو داستے تھا کہ اسی کے قیدرے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جڑی ماں بولی ہے وہ دے بھری ماں بولی نو اس طرح مٹھی بولی کیا جاندے رہا کہ ماں نے تانو سکھائی ہون دی زبانہ ساری چنگیاں جنہا دی اردو زبان ہے انہا دی ماں نے اردو سکھائی ہے جنہا دی پنجابی ہے جنہا دی سندھی اس طرح ماں بولی جڑی بھی خوندی ہے نا وہ پھر اس تو چنگی لگ دیئے ان بٹھی زبان اس تو لگ دیئے اور ہر کس سے وہ اپنی زبان اچھی لگ دیئے لیکن اسی تیس تو کہنے کہ ماں بولی کہ ماں نے تانو لفظ سکھائی ہون دے ماں تانو بول دیئے پھر اپنے بچے میں سکھان دیئے اس طرح اس طرح وہ پھر ماں سکھان دیئے چھوٹا چھوٹا لفظ تو انہاں ماں بولی تانو مٹھی لگ دی بہرال جی کوشش تانو پوری ہے تے ہون اسی اپنی پنجابی تے چھاڑنے نہیں سکتے اسی جو تک زندہ ہوا اسی تے پنجابی تا کھڑا نہیں چھڑنا تے کی کہن دے نیم تسی شبیر حسین صاحب تسی جاندے ہوگے ایک وسیم صاحب ہون دے سان کنرل وسیم ڈرٹر تے انہاں فوت ہوگے انہاں اللہ پاک انہاں جنتا میں چکاہ دا ہوئی انہاں نے کہا کہ تاڑی پنجابی بڑی چھنگی ہے میری پنجابی تی بہت تاریف کار دے ہم دے سان تے انہاں نے میرے بڑے خوصلہ زائی کی تی کہ تیسے پنجابی بولو تے میں بولنی تے سا لیکن اندرسی کے کیمرے تے سامنے شروع چھو بولنا ذرا مشکل لگتا ہے لیکن وسیم بھائی اکثر جڑھانا میری تاریف کار دے ہم دے سانوں کیسا تاڑی پنجابی نہیں چھنگی ہے تیسے پنجابی بولیا کرو میں کبھی میں تے بولنی پنجابی ہیں میں تے کاروچاسی پنجابی ہی بولنی ہے تے بہرحال ماں بولنی تے اچھی ہون دیئے تے تیسے تیسے ساریان دی محبتان دا شکریہ کنڈا ٹائم ہو گیا ہوئے 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 اللہ معافی میں ٹائم تے بہت ہو گیا آجے اسی ہونے کھانے آجے آجے تھوڑا جڑا ہے نا پاپو کا شابن شلو سی پتہ نہیں کیوں مرتے ایک افسدگی تا رہی ہے میں نو سمجھ لگی کیوں کدھی کدھی تاڑا اس طرح ہوندہ ہے نا کہ تسی بڑے اندروں تاڑا دل کو دکھی ہوندہ ہے یا تیری وجہ اے ہوئے میں نو اے لگ رہی ہے کہ جو خماش ہو کے چلا جاندہ ہے نا وہ پھر میں دو تن دلی تھوڑا جہا سلو ہو جانی ہے اداس ہو جانی ہے کیوں 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 دور ہونا بچے دا تو پھر تھوڑا خوندہ ہوئے تو پھر آکے ملتے جاندہ لیکن ماں دے دل کیفیت ایسی ہو جاندہی نا راتوں شاید چلا گیا میرے راتوں نے نیند بھی ٹھیک ترہ نہیں آئی تھوڑی میں ڈسٹرب رہی پھر صبح دی میں اٹھکے نا میں کچھ ایسا کاس آج کام بھی نہیں کیتا ڈسٹرب رہی پھر میں اپنے آپ نے کہتا کہ نہیں میں اپنے آپ نے چھیک کرا اس تو نکلا لیکن جو خماش ہو کے جاندہ ہے نا میرے بس اداسیے کہا جاندی ہے میرے طبیعت دے اندر پتر پاوے لکھ جہان تو مندے نے ہوں ماں آخ دیاں سارے جگ تو چنگے نے اور کسے کو لو اے وفا ماں لبنیاں نہیں تور جاون اک وار تے ماما لب دیاں نہیں تور جاون اک وار تے ماما لب دیاں نہیں تے پتر پاوے لکھ جہان تو مندے نے ماما آخ دیاں سارے جگ تو چنگے تے اے وفا ماں اور کسے کو نہیں لب دیاں اے ماما کو لب دیاں نہیں ماما جڑی ہوں دیاں نہیں اوہ بچے آن تے خوش ہوں دیاں نہیں سارے بچے آنگے نے کھل جاں دیاں نہیں اوہ ماما ہی ہوں دیاں نہیں جڑے بچے آنے جان تو انہوں دی آنکھ بھی پیچ دی ہے انہوں دے دل بھی اداس ہوں دے نہیں اے اوہ تو افسردہ بھی ہو جاندی ہے آج شاید میرے تے وہ کیاپیت ہیں گئی ہے میں بڑی کوشش کی تھی بڑی صبح تو آپ نے آپ نے سمجھا رہی ہیں لیکن اندروں یہ اداسی ہو جاندی ہے اوہ دا بندہ کی علاج کرے کچھ اداسی ہوں دیاں نہیں اندر تاڑے دوسری فیل کر دیا پسی سارے آنے بھی ضرور تاڑی فیل کیتا ہونا ہے وہ اندر دی اداسی ہوں دی ہے وہ اندر دی اداسی جڑی ہے نا اوہ دا کوئی توڑ ہے گئے دسیوں ہوں ہی میں انہوں ضرور دے گالے نہیں لمحی ہو گئی ہے کہ میں آج جڑا اپنے بچپن دے حوالے دینا سوچا سی کہ آسی بچپن دے نظمہ دے حوالے نہ گال کرانگے کہ بچپن چڑی آسی نظمہ پاڑنے ہونے ساں بچیاں نہیں ہے جو جو اس طرح ہون دیا ساں لیکن میری سموسے پکوڑیاں چاہی میں تے پوری ہو گئی آج سموسے پکوڑیاں نہیں ساں جیڑا نا گار دیتا ہوئے انہوں مشغول کار دیتا ہوئے کہ آسی دوسری گال نہیں کر سکے لیکن بہرحال آج میں تڑکو معافی چاہنے ہوں معذر چاہنے ہوں کہ میں اس طرح کار نہیں کیتی جس طرح میرا موڈ ہون دیا تو میں تڑھ نکال کار نہیں ہوں پراوے کوئی نہیں کالتا کسی مزید بہتر ہو جاوانگے کالتاک مزید سچ تباہ نہیں آجائے گی اسی بہتر فیل کرانگے اسی اپنے بیڑے چستے بیٹھانگے تو اسی کی کہہ دے رہے ضرور کومنٹ کر کے دسیوں ہوں سموسے پکوڑے ضرور داست دیوں کہ سموسے پکوڑے سموسے پکوڑے پسند رہے اسی طرح موسم دے صاحب دے نال اے دیلو ہی دونوں چیزاں کھان لگیاں نال بناوانگے چادہ کپ شما تسی آجاؤ نسیمہ سارے آؤ تسی بیٹھو ساڑے بیڑے بیچے تسی بھی آؤ سب دعوتیں آؤ جا جی تے دعوتیں آم ہیں پکوڑے پکوڑے چائے چائے گرام تے نال ہو جائے گا پکوڑے تے فیر مل لیا انشاءاللہ اسی کے کہندے نے ایک نمی یاد دے رہاں کدھی کدھی دیل اداس سی دی طرف ہو داوے تے اوفے تاڑے مور تاڑی اثر کار داوے ڈلا ڈلا ڈھیر جائی آرد ڈزارہ لیند دے سانو جاندیواری سجڑانو تاک لیند دے سانو جاندیواری سجڑانو تاک لیند دے ڈلا ڈھیر جائی آرد ڈزارہ لیند دے اللہ حافظ تیرا برکا